کاروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ماں اردو ترجمہ مکرم حافظ محمد صدیق راشد صاحب تشریف لائیں سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تتغو في المیزان واقیم الوزن بالقشت ولا تخصر المیزان والأرض وضعها للأنام فيها فاکهة والنخل والنخل ذات لکمان والحب ذو الاسف والريحان خلق الانسان من سلسال والنکل فخار وخلق الجانن من مارج من نار فبئی آلاء ربکماتو کزبان رب المشرقین ورب المغربین فبئی آلاء ربکماتو کزبان مرج البحرین يلتقیان بينهما برزخ لا يبغیان فبئی آلاء ربکماتو کزبان يخرج من ملول والمرجان فبئی آلاء ربکماتو کزبان وله الجوار المنشآتو فی البحر کالاعلام فبئی آلاء ربکماتو کزبان كل من عليها فان كل من عليها فان ویبغا وجو ربک ذو الجلال والاکرام فبئی آلاء ربکماتو کزبان یہ آیات جو میں نے آپ یہ خدمت میں پیش کی ہیں سورہ رحمان کی آیات ہیں ان کا اردو ترجمہ سیدنا حضرت خلیفة المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ترجمہ قرآن کریم سے پیش خدمت ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا اس نے قرآن کی تعلیم دی انسان کو پیدا کیا اسے بایان سکھایا سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق مسخر ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ ریز ہیں اور آسمان کی کیا ہی شان ہے اس نے اسے رفت بخشی اور نمونہ عدل بنایا تاکہ تم میزان میں تجاوز نہ کرو اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو اور طول میں کوئی کمی نہ کرو اور زمین کی بھی کیا شان ہے اس نے اسے مخلوقات کے لیے سہارا بنایا اس میں ترہ ترہ کے پھل ہیں اور خوشہ دار کھجوریں بھی اور بوسے والے اناج اور خوشبودار پودے پس اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے اس نے انسان کو مٹی کے پکائے ہوئے برطن کی طلع کی خوشک گھٹکتی ہوئی مٹی سے تخلیق کیا اور جن کو آگ کے شولوں سے پیدا کیا پس اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب پس اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے وہ دو سمندروں کو ملا دے گا جو بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے سے ملیں گے سرے دست ان کے درمیان ایک روک ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے پس اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے دونوں میں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں پس اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے اور اسی کی سنت وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند کی جائیں گی پس اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے ہر چیز جو اس پر ہے فانی ہے مگر تیرے رب کا چاہو حشم باقی رہے گا جو صاحب جلال و اکرام ہے پس اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے پس اے جنو انس